بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حکومت پنجاب نے لوگ ڈاؤن میں 31 مئی تک اضافہ کر دیا ہے باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ، تعلیم ادارے، ریسٹورانٹس، ہوتیلز اور سیون نماز بند رہیں گے شہر بھر کی تازر برادری کے لیے بڑی خوشکبری ہے پنجاب حکومت نے ہفتے میں چار روز کے لیے تمام مارکٹس کھولنے کا اعلان کر دیا ہے صدر لاہور چیمبریرفان اقباد شیخ اور تاجیر آرماؤں کی ڈی ای جی آپریشنز رائے بابر سے ملاقات کاروبار کے دوران ایسو پیس پر عمل درامت کی یقین دہانی کروا دی آگئی وہ خوشکبری تاجر برادری کو تھا جس کا شدت سے انتظار پنجاب حکومت نے ہفتے میں چار روز پیر سے جمعہرہ تک تمام مارکٹس اور بازار کھولنے کا اعلان کر دیا صدر لاہور چیمبریرفان اقبال شیخ، انجمن تاجران کے رہنماؤں ملک امانت، نئی میر، خالف پرویز، مجاہد مبشد بٹ اور دیگر نے ڈی آئی جی آپریشن رائے بابر سے ملاقات کر کے ایسو پیس پر عمل درامت کی یقین دہانی کرائی ایک ہمیں یہ ماس ہر ہمارے ملازم باہر گارڈ یا باہر جو بھی ایک دکان در اس کے پاس یہ ماس ہونا چاہیے اور ایک سینٹرائزر ہونا چاہیے ہر بندے کے پاس اپنے اور ساکھ باہر پانی اللہ کولر وہ لگایا اور سابن رکھا ہو کہ آپ چیک کر کے درمومیٹر سے اس کا بخار اس کی ہر چیز چیک کر کے اس کو اندر بھیجیں کیونکہ یہ ہمارے لیے فیدہ مند ہے حکومت پاکستان کے کہ انہوں نے تاجروں کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اسے بے روزگاری بھی نہیں ہوگی کرونا سے بھی بچنے کی اقدامات کیے جائیں گے اور تمام تاجروں کو عدائت کی جاتی ہے کہ وہ اتیار بڑھتے ہیں سٹی فارٹی ٹو سے گفتو کرتے ہوئے صدر لاہور چیمبر ایروان اقبال شیخ نے کہا کہ تمام تاجہ تنظیمیں اور لاہور چیمبر کی محنت رنگ لائی حکومت ہفتے میں چار روز کے لیے مارکیس کھولنے پر آمادہ ہو گئی ہے ایروان اقبال شیخ نے شیربر کی بزنس کمیونٹی کو مبارک بات بھی پیش کی الحمدللہ یہ میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور چیمبر نے اپنے آپ سے کیا ہوا عبادہ پورا کر دیا ہے میں گومنٹ اور پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری باتوں کو سنا اور سمجھا اور اس کے امدرامت کر دیا لاہور چیمبر کے صدر عرفان اقبال شیخ اور تاجر رہنماؤں نے کہا کہ اب کرونا سے بچاؤ کی حفاظی تدابیر پر عمل درامل یقینی بنانا تاجر برادری کی ذمہ داری ہوگی تاکہ کاروبار بھی چلے اور کرونا کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خنبدالی سٹی فارڈی ٹو پنداب حکومت کے نوٹفکیشن کے بغیر ہی اچھرہ باس آر کھل گیا عید کی شوپنگ کے لیے دکانوں میں خریداروں کرش دکانداروں اور شہریوں نے مل کر حفاظتی ایس او پیس کی تھجیاں اڑا تھی عید سے قبل ہی عید سا سما لاہور کی معروف مارکیٹ اچھرہ بزار کو حکومتی نوٹفکیشن کے بغیر ہی کھول دیا گیا بزار کھلنے پر کپڑے جوتے جولریس میں دیگر دکانوں پر لاہوریوں کا حجوم نظر آیا خریداروں کا کہنا ہے کہ طویل انتظار کے بعد مارکیٹس کھولی گئی ہیں اس سے قبل کے ایک بار پھر لاکڈاؤن ہو جائے خریداروں کا کہنا ہے کہ طویل انتظار کے بعد مارکیٹس کھولی گئی ہیں اس سے قبل کے ایک بار پھر لاکڈاؤن ہو جائے ہاتھ لگے ہی شوپنگ مکمل کرنا چاہتے ہیں جتنا جسٹن رکھیں گے اتنا بہتر یہ مجبوری ہے کہ اگر ہالیڈے نہ آ رہا ہوتا تو کبھی بھی نہیں آنا تھا ہم نے شوپنگ کرنے یہ تو آپ کی بھی مجبوری ہے آپ نے بھی شوپنگ کرنی ہے دوسری جانب دکانداروں کے ساتھ ساتھ خریداروں کی جانب سے کرونا ایس اوپیز ہوا میں اڑا دیے گئے دکانداروں کا دعویٰ ہے کہ شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی جا رہی ہیں مشکل کام ہے بسے ہو جائے گا لیکن ایسا ہی اویرنیس آئے گی لیکن ایک دفعہ تو نہیں آئے گی زہرہ ہم بھی کوئی اتیاط رکھیں گے کسٹمر بھی اتیاط رکھیں گے لوگ ڈان میں نرمی کاروباری حضرات اور عوام کو رلیف دینے کے لیے کی گئی ہے اگر صورتحال کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو کرونا کے پیش نظر دوبارہ لوگ ڈان جیسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کیمرہ میرا نیاز کے ساتھ سادیہ خان لاہور پاکستان اکیڈمی اور فیملی فیزیشن راہنماوں نے لوگ ڈان میں نرمی کی مخالفت کر دی ہے کہتے ہیں احتیاطی تدابیر کو سختی سے اپناتے ہوئے لوگ ڈان کو نرم کیا جائے پاکستان اکیڈمی اور فیملی فیزیشن کے صدر ڈاکٹر آفتاب اقبال شیخ کا کہنا تھا کہ ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے لوگ ڈان اور روزگار کے مسائل کو بے اک وقت دیکھا جائے پاکستان میں لاکھوں روگ بے روزگار ہو چکے ہیں احتیاطی تدابیر کو سختی سے اپناتے ہوئے لوگ ڈان کو نرم کیا جائے دنیا میں جہاں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں وہاں بھی لاکڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے جنرل سیکرٹی ندیم خاجہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر نرسیز اور پیرامیڈکل سٹاف نے کورونا وارث کے خلاف جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے حکومت اس طبقے کو بہترین حفاظتی سامان کی فراہمی کو یقینی بنائے ڈاکٹر آل تاف سیما نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل پروفیشن میں شہید ہونے والے طبیعی عملے کو سیول ایوارڈ اور انعامات سے نواز آچائے ہمیں ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے کورونا حفاظتی تدابیر اپنانے پر سور دینا چاہیے ملک میں کورونا اور معاشی مسائل کے باعث ذہنی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے کورونا وارث کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں شہر کے چار سو اٹھاسی افراد کورونا کی ضد میں آ چکے ہیں شہر میں تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد تین ہزار آٹھ سو چھپن ہو چکی ہے پنجاب میں کورونا وائرس کے نو سو اکسٹھ نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد مریضوں کی تعداد دست ہزار تین تیس ہو گئی ہے کورونا وائرس سے اب تک ایک سو ترسی اموات ہو چکی ہیں شہر کے ایسٹ افراد وائرس کی ضد میں آ کر جان کی بازی ہار گئے چار ہزار بازی ہر افراد سے ہتھیاپ اور بائیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اب تک ڈاکٹرز نرسیز اور عملی سمیت اٹھتیس افراد کورونا کا شکار ہو چکے ہیں شہر میں سب سے زیادہ ایکسپور سینڈر میں چار سو سیٹرٹ مریض زیرے علاج ہیں میو ہسپیٹل میں تین سو تہتر پی کے ایل آئی میں چھانوے بارہ سیو سیسیز بائیس جناح پچیس جرنل آٹھ گنگارہ بارہ مزنگ چار چلڈر ہسپیٹل اور پانچ افراد سوشیل سیکیورٹی ہسپیٹل میں زیرے علاج ہیں کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے کورونا کے سیریس مریضوں کو انٹی ملیریا دبا کلوروکین دینے سے روک دیا ہے تمام سرکاری ہسپیٹلز کو آئی سی ایو اور ایچ ڈی ایو میں زیرے علاج کورونا کے شدید علیل مریضوں پر کورونا کا تجربہ بند کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور کلوروکین کے استعمال سے منع کیا ہے زرائے کے مطابق کورونا کے شدید علیل مریضوں میں انٹی ملیریا دبا کلوروکین کا استعمال موظرے صحت ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے تمام سرکاری ہسپیٹلز سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ کورونا کے سیریس مریضوں کو کلوروکین دبا کا استعمال ہرگز نہ کروایا جائے وفاقی بزارت تعلیم نے گیارہ مئی کو تمام تعلیمی بورڈز کا اجلاس طلب کیا ہے سبائی زرے تعلیم مراد راست کا کہنا ہے مراد راست نے ٹویٹر کے ذریعے بورڈ کے امیدواروں کے لیے اہم پیغام دیا ہے سبائی وزرے تعلیم مراد راست نے ٹویٹر کے ذریعے بورڈ کے امیدواروں کے لیے اہم پیغام اور تجاویز پیش کر دیں مراد راست کا کہنا ہے کہ آج وفاقی وزارت تعلیم نے ملک بھر کے میٹرک و انٹر کے چالس لاکھ طلبہ کا ڈیٹا حاصل کر لیا ہے دہم اور سیکنڈیر کے طلبہ کو چوارس سے چھ فیصد اضافی مواقس دے کر بغیر امتحان پروموٹ کیا جائے مرادراز نے کہا کہ اگر حالات مناسب ہوئے تو نہم اور فلسچیر کے اسی سال دوہزار بیس میں پیپرز لیے جائیں اور اگلی کلاسیز میں پروموٹ کیا جائیں اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں تو اس سال نہم کو بغیر پیپرز دہم میں اور فلسچیر کو سیکنڈیر میں پروموٹ کر کے اگلے سال کمبائنی امتحان لیا جانا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ان تجاوید پر تفصیلی اجلاس گیارہ مائی کو اسلام آباد میں ہوگا امتحانات منصوخ کرنے کا معاملہ ہے طلباء و طالبات کو اگلی جماعت میں ترقی دینے کا فورمولا کیا ہوگا منجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے چیرمینز نے سر چھوڑ لیے ہیں وفاقی حکومت کی جانے سے تمام امتحانات منصوخ کرنے کے اعلان کے بعد ان معاملہ کو ختمی اور قانونی شکل دینے کیلئے لاہور سمیت تمام بورڈز کے چیرمینوں کا مشترکہ اجلاس ہوا چیرمین گجرمالا بورڈ کی سربراہی میں نو بورڈز کے چیرمین اور متعلقہ اثران تمام پلان پر اپنی تجاوید پیش کریں گے اجلاس میں امتحانات کے حوالے سے جامعہ پالیسی بنائی جائے گی جس کے بعد متفقہ فیصلت پنجاب قومت کو آگاہ کیا جائے گا اس حوالے سے منگل تک ختمی اور تفصیلی نوٹفکیشن جاری کر دیا جائے گا یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز بھی کورونا وارس کے مریضوں کی پلازمہ تھرائپی شروع کر دی گئی ہے کورونا سے سیتیاب ہونے والے سیٹی فورٹو کے ہیرو کارکن سید اصن ندیم اور ڈاکٹر ناہی ندیم نے اپنا پلازمہ اتیا کر دیا پروفیسر جوید اکرم کہتے ہیں پلازمہ اتیا کرنے والے افراد قوم کے اصل ہیروز ہیں کورونا کے مریضوں کی پلازمہ تھرائپی کے لیے پلازمہ اتیا کرنے والوں میں سیٹی فورٹو چینل کے ہیرو کارکن سید اصن ندیم معروف مولج ڈاکٹر ناہی ندیم شامل ہیں دونوں افراد دو ہفتے قبل کرونا وارس سے سیتیاب ہوئے تھے انسانیت کی عالی مثال قائم کرتے ہوئے سید اصن ندیم پلازمہ اتیا کرنے کے لیے ملتان سے لاہور پہنچے دونوں ڈونر کا کہنا ہے کہ بہت جلد یہ وارس تاریخ کا حصہ بن جائے گا مگر جو یاد رکھا جائے گا وہ ہمارا عظم ہے الحمدللہ تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور اب بھی کیونکہ جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے اور جب اللہ کسی بھی انسان کو کسی مشکل یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو اس کو حمد بھی دیتا ہے کہ اس کو برداشت کر سکے تو جیسا کہ مجھے آج صبح ہی پتا لگا کہ بہت ایک critical situation میں ایک آدمی ہے مددب ایک انسان ہے اور انہیں او پوزیٹیو ہی چاہیے میری پہلے بھی کوشش تھی کہ یہ میں اپنا پلازما ڈرنیٹ کر سکوں کیونکہ میرے سے لئے رائے گا ہی تھا یہ کیونکہ یہ اس تو ہونا ہی تھا تو میں نے کوشش تھی کہ جب میں کرونا سے صحتیاب ہو گیا کہ میں یہ لازمی ڈرنیٹ کروں تو آج صبح میری پروفیسر جاوید صاحب سے بات ہوئی تو میں نے بتایا کہ میں ملتان میں ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں گا انہوں نے پھر موٹیویٹ کیا اور پھر ہمارے آفیس والان بڑا سپورٹ کیا اور فور ہی گاڑی ارینج کی ہم چار گھنٹے تین گھنٹے بلکہ ساڑھے تین گھنٹے میں ملتان سے ہی آم پانچے اور اب یہ پلازما پروسیجر جا رہا ہے صاحب نے مجھے کال کی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نیا پروسیجر سٹارٹ کر رہے ہیں پلازما سپریٹ کر کے پیشنٹس کے لئے تو آپ اس کے لئے ڈونیٹ کر دیں تو ظاہر ہمیں خود بھی ڈاکٹر ہوں جب ہم موت لیتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے تو میرا خیال ہے اس سے بہتر خدمت نہیں اور کوئی کر سکتے کہ اگر ایک انسانی جان کو ہم بچانے میں کوئی پارٹ پلے کر سکتے ہیں پروفیسر جاوید اکرم نے کہا کہ پلازما آتیا کرنے والوں کے شکر گزار ہیں وہ ہمارے مخصن ہیں کرونا کے تشویشناک مریضوں کا مفصل آدمہ لگایا جائے گا یہ وہ مریض جو اس سے اللہ تعالی نے جن کو صحتیاب کیا وہ اوروں کے لئے کیسے ہاتھ تھامتے ہیں تو میرا خیال ہے میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ ندیم جو ہے یہ اس پہ پورا ازمائش پہ پورا اترے اور انہوں نے ملتان سے ایک فون کال پہ جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے خود اپنے آپ کو جب انہیں پتا چلا کہ میرا جو پلازما ہے وہ دینے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو یہ فوری طور پہ میں خیال چار گھنٹے میں روزے میں پہنچے کرونا کے مرض میں مختلا بیمار والد کے لئے پلازما ملنے پر خورم نامی شہری کی خوشی دیدنی تھی انہوں نے سیٹی فورٹو کے کارکون سید عسن عدیم اور UHS کی حدمات کو سراحا وائس چانسلر UHS نے کہا کہ کرونا کے ایسے حیثیہ مریض بڑھ چرک پلازما آتیا کریں پلازما آتیا کرنے والوں کو گورنر پنجاب تاریفی اثنات بھی دیں گے کیمرامین خالی ملک کے ساتھ حسن خالت سیٹی فورٹو شعبہ گائنی میں مزید چار نئے سپیشلٹیز بنائی چائیں کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے اکیابن میں سینڈیکیٹ اجلاس میں فیصلہ کیا کیا ہے اجلاس میں جسٹس شہرام سرور چودری وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر نیاز احمد اور دیکھر نے شرکت کی اجلاس میں جسٹس شہرام سرور چودری وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر نیاز احمد وائس چانسلر یو ای ٹی پروفیسر ڈاکٹر سید منصور سرور ممبر پبلک سروس کمیشن امتیاز احمد خان جبکہ محکمہ صحت سے سلوت سعید فانانس ڈپارٹمنٹ اور اے جی سی کے نمائندوں نے شرکت کی وائس چانسلر کنگ ایڈورٹ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے اجلاس کی صدارت کی سیکیٹری سینڈیکیٹ پروفیسر سید اسخر نکی نے بریفنگ دی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں یونیورسٹی سے ملحقہ ساتھ اسپتالوں کی خدمات بارے آگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی دس سے زائد کوویڈ نائنٹین سے متعلقہ تحقیقی منصوبوں پر کام کر رہی ہے اجلاس میں متعدد دینز اور چیئرمن ڈپارٹمنٹ کی تقرری کی منظوری دی گئی میڈیکل آنکالوجی اور سیکیٹری اور پروفیسرز کی آسامیوں کی منظوری کا معاملہ زیر بحث لیا گیا یونیورسٹی ملازمین کا بیناویلنٹ فنڈ رول بھی زیر غور رہا اجلاس میں پرو وائس چانسلر پروفیسر اچاس حسین ریجسٹرار پروفیسر اسکر نکی دینز اور سی ای او میو اسپتال سمیت دیگر نے بھی شرکت کی پانی کے تحفظ کے لیے شہر میں سات لاکھ گیارہ ہزار وارٹر میٹر کی تنصیب کا منصوبہ کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوا ہے نیجی سرمایہ کاروں کی مدد سے وارٹر میٹر کی تنصیب کے لیے منصوبے کی بڈ ہی روکتی گئی ہے انداب حکومت نے شہر میں وارٹر میٹر منصوبے کا پلین تشکیل دیا لیکن لاکت زیادہ اور حکومت کے پاس فنڈز نہ ہونے کی بنیاد پر اس منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کرنے کی منصوبہ بندکی گئی واسا کی جانب سے شہر میں وارٹر میٹر منصوبے کے تنصیب پر دس سرب چالیس کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا ذراعی کے مطابق نیچی سرمایہ کاروں کی مدد سے شہر میں سات لاکھ گیارہ ہزار وارٹر میٹر لگائے جانے تھے حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ منصوبے پر نیچی سرمایہ کاروں سے محصول ہونے والی بیڈز روک دی گئی ہیں ودیدالہ پنجاب کو باقاعدہ اس منصوبے سے متعلق آگاہ بھی کیا جا چکا ہے منصوبے کا مقصد شہر میں پانی کے بے جا زیاہ کو روکنا تھا کمائے گی دنیا کھائیں کہ ہم میٹرپولٹن کارپریشن نے حکمنات جماعت کے بعض سر ارکان اسمبلی کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں ایم سیل کے سولہ کروڑ تری سٹھ لاکھ بیس دار کے ترکیاتی فنڈز پبلک ہیلتھ انجنئنرنگ کو منتقل کروانے کا انکشاف ہوا ہے سیول ورکس کے فنڈز میٹرپولٹن کارپریشن کے لیکن کام محکمہ ہیلتھ انجنئنگ کرائے گا حکمنات جماعت کے باہر ارکان اسمبلی ایم سیل کے فنڈز کو پبلک ہیلتھ انجنئنگ کو منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ قانون کے مطابق دو ٹیرز سے ترکیاتی فنڈز کو اپر ٹیرز میں منتقل نہیں کیا جا سکتا لوکل گورنمنٹ ایک 2019 کے سیکشن 103 کے تحت ایم سیل کے فنڈز کسی بھی دوسرے محکمے کو منتقل نہیں کیا جا سکتے جبکہ ڈریکٹر آڈٹ ایم سیل نے فنڈز پبلک ہیلتھ انجنئنگ ڈپارٹمنٹ کو منتقل کرنے پر اعتراضات بھی لگائے جو کسی کام نہ آئے حکمران جماعت کے طاقتور ارکان اسمبلی نے ترکیاتی سکیمیں پبلک ہیلتھ انجنئنگ سے کرانے کے لیے بقاعدہ مہم جوئی کا آغاز کیا اور کامیاب رہے ایم سیل کے چار کروڑ دس لاکھ فنڈ فی کا صوبائی حلقہ پبلک ہیلتھ انجنئنگ کو منتقل کر دیے گئے جبکہ این اے 131 کے ترکیاتی سکیموں کے چار کروڑ دس لاکھ بھی پبلک ہیلتھ انجنئنگ کو منتقل کیے گئے ہیں پی پی ایک سو اٹسٹر کی چودہ ترکیاتی سکیمیں پی پی ایک سو ستر کی بارہ جبکہ پی پی ایک سو ستیتر کی تین منظور شدہ ترکیاتی سکیمیں ڈراب کر دی گئیں پبلک ہیلتھ انجنئنگ کو منتقل کر دیے گئے میٹروپولٹن کارپیشن حکام کے مطابق ارکان اسمبلی پبلک ہیلتھ انجنئنگ ڈپارٹمنٹ سے ترکیاتی سکیمیں کروانے کے لیے ترکیاتی سکیموں کی تکمیل چاہتے تھے تو فنڈز منتقل کر دیے گئے کیمروین جنید رمزان کے ساتھ راہو دلشاد حسین سیٹی فوریٹو لاہور پنجاب سپورٹس پولیسی پر کام سست روی کا شکار ہے افستان کی پسند یا ناپسند کے باعث دس ماہ بعد بھی پنجاب کی سپورٹس پولیسی مکمل نہیں ہو سکی ہے حکومت پنجاب نے سپورٹس پولیسی کے لیے پی ایچ ڈی ڈی ڈاکٹر کے قدمات حاصل کی تھی سپورٹس پولیسی کے دو ڈرافٹ ڈاکٹر ایجاز اثر کی جانب سے جمع کروائش آ چکے ہیں لیکن پولیسی کی تکمیل کے لیے ماہرین کی ایک کانفرنس سپورٹس بورڈ آٹھ ماہ میں بھی منقن نہیں کر سکا ہے گزشتہ چھ ماہ سے پولیسی کے دوسرا ڈرافٹ تیار کیا جا چکا ہے لیکن سپورٹس بورڈ کے افسران نے اس پر کام بند کر دیا ہے پنجاب کی سپورٹس پولیسی چار ماہ میں مکمل کر کے منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کی جانی تھی فروگی سیاحت سے معیشت کی بحالی کے حکومتی ازائم اور محکمہ سیاحت کی اب تر صورتحال ہے سیکرٹی سیاحت بے سرو سمانی کی عالم میں بغیر دفتر سیکرٹی سپورٹس کے دفتر سے فرائز انجام دینے پر مجبور ہے گاڑی ہے نہ ٹیلی فون چپڑاسی ہے ناملا محکمہ سیاحت پنجاب تحال کسی بھی سٹرکچر سے محروم ہے پنجاب حکومن نے احسان بھٹا کو سیکرٹی ٹوریزم تائیونات تو کر رکھا ہے مگر سیکرٹی صاحب اب تک ہر قسم کی دفتری سہولیہ سے ہی محروم ہے سیکرٹی ٹوریزم نے ڈپارٹمنٹ رن کرنے کے لیے صوبائی حکومت سے پندرہ افسر اور ستائیس اہلکار مانگ رکھے ہیں دوسری جانب محکمہ خزانہ نے محکمہ سیاحت کو چھ مہ بعد بدر دینے کا اندیا بھی دے رکھا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن آف پاکستان نے پندرہ روزے گزرنے کے بعد رمضان پیکج کی تحت درجہ اول اور دوم اور کے کوکنگ آئل کی قیمت میں بیس روپے کی کم اکھنتی ہے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن آف پاکستان کو پندرہ روزے گزرنے کے بعد عوام کا خیال آ ہی گیا یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ نے کوکنگ آئل کی قیمت میں بیس روپے کی کمی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جس کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف برینڈ کے درجہ دوم اور درجہ سوم کے کوکنگ آئل ایک سو پچانوے روپے فری لیٹر میں فروخت ہونے لگے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کوکنگ آئل کی قیمت میں کمی خوش آئند ہے تاہم حکومت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی کرے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن آف پاکستان کی جانب سے کوکنگ آئل کی قیمت میں کی گئی کمی چاند رات تک جاری رہے گی جبکہ عید کے بعد قیمتیں دوبارہ سے بڑھا دی جائیں گی حسن علی سٹی فورٹی ٹو کرونا کے خلاف پولیس فورس کو حفاظتی سامان کی کرداری کے لیے فرنڈز کا اجرا کر دیا گیا ہے آئی جی پنڈاب نے فوری طور پر جاری ہونے والی رقم مختلف ازلا اور یونٹس کو پیچ دی ہے پنجاب پولیس صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن سکوائٹ کا ہر اول دستہ ہے جس کے اہلکار خود کی پرواہ ناک کرتے ہوئے بھی دلجمی اور بھرپور ذمہ داری سے فرائض سارا انجام دے رہے ہیں وبا کے پھلاو کے خدشات کے سبب پنجاب حکومت نے چونکیوں ناکوں تھانوں اور گشت کے لیے متین اہلکاروں کی حفاظتی کٹس سینٹائزر ماسک کی خریداری کی مد میں ساڑھے سات کروڑ روپے کی رقم جاری کر دی ہے حفاظتی کٹس کے لیے ملنے والا سب سے زیادہ حصہ لاہور پولیس کو ایک کروڑ سنتالیس لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں وائیڈنز کے لیے سی ٹیو لاہور کو بھی پندرہ لاکھ روپے کی رقم جاری کی گئی ہے پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس کو اکامل لاکھ بہترزار روپے جبکہ دیگر مختلف یونٹس کو پینسٹھ لاکھ روپے کی رقم جاری کی گئی ہے کوئی شبہ نہیں کہ وبا کے خلاف پولیس کو مختلف فلاحی تنظیموں اور مخیر حضرات کی جانب سے بھی تعاون حاصل رہا بہرحال بڑی تعداد میں حلکاروں کے وبا میں مبتلا ہونے کے بعد فورج کے لیے حفاظتی سامان کی فل وقت بھی فوری ضرورت ہے علی ساہی سٹی فورٹی ٹو پنداب حکومت نے اکیس رمضان المبارک یوم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جلوس کی اجازت وفا کے فیصلے سے مشروط کر دی ہے پنداب حکومت احال کوئی فیصلہ نہ کر سکی پنداب حکومت اور لاہور پولیس کی جانب سے اکیس رمضان المبارک کے جلوس کی انتظامیہ سے مشابرت کی جا رہی ہے تاہم ابھی تک جلوس نکالنے یا نہ نکالنے پر فیصلہ نہیں ہو سکا ہے سی سی پیو اوز الفقار حمید کا کہنا تھا کہ لاہور پولیس بھی وفاق کے فیصلے کے منتظر ہے وفاق کے فیصلے کے مطابق عمل درامت کروایا جائے گا سی سی پیو کا کہنا تھا کہ شیعہ علماء اور جلوس انتظامیہ سے مکمل رابطے میں ہیں اور شیعہ علماء اور جلوس انتظامیہ موجودہ وبائی صورتحال کی حساسیت کو بھی سمجھتی ہے نادرہ دفاتر میں حساس کفالت پروگرام کے تحت بائیومیٹک تصدیق کا عمل جاری ہے حکومتی ایسو پیس نظر انداز کیے گئے ہیں شہری بھی سماجی فاصلے کے حکامات نظر انداز کر رہے ہیں نادرہ دفتر پی کروڑ پر شہریوں کی بڑی تعداد حساس کفالت پروگرام کے تحت بائیومیٹک تصدیق کے لیے پہنچی تاہم جہاں کرونا وارس کے پیش نظر بنایا گیا ایسو پیس کو نظر انداز کیا گیا وہیں شہری بھی سماجی فاصلے کے حکامات پر عمل نہیں کر رہے تھے شہریوں کو کہنا تھا کہ روزہ کی حالت میں گھنٹوں کتار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے یہاں انتظامات کو بہتر کیا جائے دوسری جانب نادرہ میگا سینٹر کے حوالے سے میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد انتظامات بہتر کر لیے گئے ہیں نمبر ون فائیو کا غلط استعمال جاری ہے شہری پولیس کو تنگ کرنے لگے ہیں گزشتہ ماہ پنجاب بھر سے پولیس یونی فائیڈ اینڈ رسپونس ون فائیو پر مصول ہونے والی اٹھارہ لاکھ اناسی ہزار کالز میں سے بہت سی کالز ایسی ہیں جو کہ باغس نکلی ہیں شعور کی کمی احساس زمداری کا نہ ہونا امرجنسی نمبر ون فائیو کے غلط استعمال کی راہ میں بڑی رکاوٹ شہریوں نے ون فائیو کو وقت گزاری اور تفریح کا ذریعہ سمجھ لیا ون فائیو پر بوگس کالز کر کے امرجنسی سے متاثرہ فراد کی مدد کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے کسی بھی امرجنسی کی صورت میں کال کرنے والوں کی دادرسی صرف شوقیہ طور پر ون فائیو پر کالز کر کے وقت ضائع کرنے والوں کی وجہ سے بروقت نہیں ہو پاتی ماہ اپریل میں پنجاب بھر سے یونیفائیڈ کمیونکیشن رسپانڈ نے ون فائیو پر اٹھارہ لاکھ اناسی ہزار کالز موصول کی جن میں سے دو لاکھ بیالیس ہزار پانچ سو چینوے کالز درست اور دس لاکھ تہتر ہزار چار سو پنتالیس جالی کالز کی گئیں پانچ لاکھ باسٹھ ہزار سات سو ارتیس کالز دراب اور چینوے ہزار چھ سو پچیس معلوماتی کالز کی گئیں علی ساہی سٹی فورٹی ٹو پنجاب میں بزرہ سے کارکردگی ریپورٹ طلب کی گئی ہے اکھار پچھار کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کارکردگی ریپورٹ کی بنیاد پر کابینہ میں رد و بدل کی جائے گی ذراکہ مطابق ودیرالہ پنجاب عثمان بزرار کی جانب سے وزرار کی کارکردگی ریپورٹس منگوانے کا مقصد کابینہ کے اندر رد و بدل کرنا ہے رد و بدل مرحلہ وار کی جائے گی ناکس کارکردگی والے وزرار کو تبدیل کیا جائے گا ذراکہ کہنا ہے کہ چار سے پانچ وزرار کی کارکردگی سے وزر اعظم اور وزر اعلیٰ پنجاب مطمئن نہیں ہیں ناکس کارکردگی والے وزرار کو پہلے بھی تنبیح کی جا چکی ہے ان کے محکموں میں بہترے کی گنجائش موجوج تھی لیکن نہیں کی گئی ذراکہ کہنا ہے کہ وزرار کی کارکردگی ریپورٹس وزر اعظم بھی چک کریں گے وزر اعظم نے بھی کابینہ آراکین کے ریپورٹ منکوالی ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ نیب ٹارزن ہے اور اس کی باپچی کو کوئی نہیں روک سکتا عیدل فطر کے بعد نیب کریڈار میں سرکاری لوگ پھی آئیں گے آٹے جینس کنڈل میں آئی پی پیس کے فیصلے میں پانچ سے چھے ماہ لگ جائیں گے شہباز شریف اپنے کاغذ لندن بھول گئے ہیں لگتا نہیں وہ لندن جا سکیں گے ریلوے ہیڈکوارکرس میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے پیس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ ریل آپریشن ابھی شروع نہیں کر رہے لیکن ایس سے پہلے شروع کر دیں گے خواہش تھی کہ دس مئی کو ریل گاریاں چلا دیں جس پر مرکز کی بھی خمایت حاصل تھی لیکن صوبوں نے ساتھ نہ دیا ہماری پوری خواہش تھی اور ہماری تیاری تھی کہ دس مئی کو ہم ٹرین چلائیں اور تیس ٹرینیں چلائیں پندرہ آپ پر پندرہ ڈاؤن یا بتیس میرا خیال ہے سولہ آپ یا سولہ ڈاؤن لیکن ہم نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول میں بھی لے کے گئے اور پرائیم ویسٹر صاحب نے رابطہ کانسل میں بھی بلایا ہوا تھا لیکن صوبوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا شہرشید کا کہنا تھا کہ عمران خان اور کابینہ نے چار سو انتیس دوائیوں کو بارد سے مگوانے سے روکا جس کا کریڈٹ بھی کابینہ کو جاتا ہے شہرشید احمد نے نیب کی ممکنہ کاروائیوں کے متعلق کہا کہ عید الفطر کے بعد یہ دونوں طرف کھیلے گا عید کے بعد سرکار کے لوگ بھی نیب میں ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اگر اب بھی نیب ٹارزن نہیں بنے گا تو نیب اپنی اہمیت کھو دے گا میں موقع آنے پر ال ان جی کیس پر خود نیب جاؤں گا ٹارزن کی واپسی کو کوئی نہیں روک سکتا اور ٹارزن جو ہے اس وقت وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے موڈ میں ہے سرکاری اور غیر سرکاری سارے کیسز کو وہ دیکھے گا اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ کرونا کے بعد میں ورڈ آرڈر بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں شہرشید احمد کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں تمام ریلوے کالونیز میں تیس ستمبر تک پجلی کے ایمٹر لگ جائیں گے جبکہ ریلوے نے فی ویکن کنٹینر کرائیوں میں پانچ ہزار روپے اور کوئلہ سیمٹ کی کرائیوں میں دس فیصد تک کم ہی کی ہے جس کا اطلاق آج رات بارہ بجے ہوگا جن کلیوں کو بارہ بارہ ہزار پین نہیں ملے انہیں بھی جلد مل جائیں گے کیمرمین رانہ آزر کی ہمراہ سید احمد سائید سٹی فارٹی ٹو مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا قائد ازبیق تلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی رہائی کا مطالبہ کہتی ہے کہ حمزہ شہباز کو بترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نیت جیرمن کے خلاف بیونا کو قید رکھنے پر قانونی کارہوائی ہونی چاہیے مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ آٹا چینی چورو نے اپنے ڈاکے پر پردہ ڈالنے کے لیے حمزہ شہباز کو جیل میں رکھا ہوا ہے حمزہ شہباز شریف کی نہق قید کو ایک سال ہونے کو ہے مگر اب تک کوئی ریفرنس دائر نہیں ہو سکا جبکہ منی روڈنے کے چھوٹے الزام میں حمزہ شہباز پچاس زائد پیشیاں پھگا چکے ہیں جھوٹے مقدمے میں حکومت کے پاس کوئی گواہ ہے اور نہ ہی شواہ دستیاب ہیں روپیہ برامر نہیں ہوا لیکن حمزہ شہباز قید ہیں مسلم لیگ نون کے سیکرٹی جنرل حسن اقبال خاجہ ساد رفیق سردار ایاز صادق پرویز ملک سمیت دیگر آنماوں کی پریس کانفرنس کہتے ہیں حکومت کرونا وارس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے نیپ کی کارروائی کا تو کوئی ٹی وی پر دکھایا چھائے سیکرٹی جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال نے موڈل ٹور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وابا سے عمران حان کو بونس مل گیا عمران حان نے اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری کی لسٹ دے دی ہے بیلنس کرنے کے لیے تحقیق انصاف کے لوگ بھی قربانی کا بکرہ بنیں گے وزیراعظم صاحب نے ایک فیرس دی ہے نیپ کو کہ اپوزیشن کے ان رہنماؤں کی مجھے گرفتاری چاہیے تاکہ میرے اوپر تنقید اور میری مشکلات کم ہوں اور اس کے لیے نیپ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بشک دو چار بندے پی ٹی آئی کے بھی اٹھا لیں تاکہ شور زیادہ نہ مچے اب پتہ نہیں وہ کون سے پی ٹی آئی کے قربانی کے بکرے ہیں جو عمران خان صاحب نے اجازت دی ہے کہ ان کو بھی اٹھایا جائے اپوزیشن کو رگڑا لگانے کے لیے خوضہ صاحب رفیق اور صدار ایاز صادی کا کہنا تھا کہ اگر احتساب اتنا پاکیزہ ہے تو بی آئی تی مالم جبا آٹا چینی چور کو کیوں نہیں پوسا جاتا دوائیوں کی بھی فیرست ہے مالم جبا کی بھی فیرست ہے پینامہ کی بھی فیرست ہے شگر کی بھی ہے بی آئی تی کی بھی ہے آٹے کی بھی ہے چیف منسٹر بھی انوال پرائم منسٹر بھی اور سلائی مشینوں کی بھی ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں لیا جا رہا صدر مسلم لیگنون لاہور پرویز ملک شاہستہ پرویز ملک رانہ موشیر اقبال علی پرویز نے بھی حکومت کی ناقص پولیزی پر تنقید کی جہاں آج کے آج سنت اور کارک اور فیکٹریز اور دکانے ہیں وہ آپ کے سامنے دوبارہ کھلنے تو لگ پڑی ہیں مگر وہ اس رفتار سے یا اس مقال سے نہیں چلیں گی جو آپ کی بڑی فیکٹریز ہیں جہاں آپ کے ملازم ہیں ان کو آپ نے نوکریز دینی ہیں اس کے بعد ان کو کرنا ہے تو مجھے کوئی گورنمنٹ کا منصوبہ اس طرف نہیں نظر آتا کہ ساتھ ساتھ اس کام کو ریابلیٹیشن کو اس میں بھی کرنے کی ضرورت ہے مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ وہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اور وہ کیوں کرائیں گے ان کو یہ تو فکر ہے کہ ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں یا سیمٹمز ہیں تو وہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں یا نہیں پرائیورٹیز ٹھیک کر لیں اگر ہم پرائیورٹیز ٹھیک کر لیں گے تو ریسورسز بھی خود ہی آ جائیں گی اور ٹیمیں بھی خود ہی بن جائیں گے اور ایشیوز کو ہم ہینڈل بھی کر لیں گے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے شہباز شریف کو نیاب کی جانب سے نوٹس دینے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت انتقامی کاروائیوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی لیگی رہنماؤں نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ بھی کیا کیمرمن علی عباس کے ساتھ عمر اسلم سٹی فورٹی رو گورنر پنجات چودری محمد سرور نے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہتے ہیں مشکل وقت ابھی آنے والا ہے اور لوگ غیر سنجیدہ ہیں کورونا آؤٹ آف کنٹرول ہوا تو دوبارہ لوگ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے ملتان چونگی میں انجمن ارائیاں پاکستان کی جانب سے راشن تقسیم کرنے کی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکشا ڈرائیور بے روزگار ہوئے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ کورونا وائرس ختم ہو چکا ہے ہمارے دہاری دار مزدور بڑی مشکل حالات میں ہیں وزیراعظم نے تمام صوبوں سے مشابرت کی ہے کورونا وائرس کیسز میں ابھی بھی اضافہ ہو رہا ہے امریکہ جیسے ممالک اس وعبا کے سامنے بے بس ہیں ہمارا نظام صحت اس وعبا کا سامنا نہیں کر سکتا لاک ڈاؤن میں جو نرمی ہے اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ریڈی والا ہمارا شابڑی والا ہمارا رکشا ڈرائیور ہمارا چھوٹا دکاندار جو ہے وہ پس گیا ہے ڈلی ویجت والے بے روزگار ہو گئے ہیں ان کا بھوک سے لوگ جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں تو اس لیے اس لاک ڈاؤن میں پرائم منسٹر نے دوسرے صوبوں کے چیپ منسٹر سے مشاورت کر کے لاک ڈاؤن میں کمی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا پھیلاؤ جو ہے رگ گیا ہے خاص کر لاہور میں حالات جو ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں انہوں نے کہا مہیر حضرات نے کروڑوں پہ عطیہ کیے جس پر ان کے مشکور ہیں پورے پنجاب میں ساڑھے پانچ لاکھ راشن بیگ تقسیم کیے سندھ حکومت اور وفاق میں کوئی احتلاف نہیں ہے جو بھی پالیسی اپنانی ہے وہ تمام سوگوں پر لاغو ہوگی اگر کیسز کم نہ ہوئے تو دوبارہ بھی لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے حکومت تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتی انہوں نے کہا بہت پڑے لکھے لوگ دیکھے جو لاک ڈاؤن پر عمل کرتے دکھائی نہیں دیئے ٹائگر فورس کے رضاکاروں کی لانچنگ تقریب صبح وزیر سنت و تجارت میاں اسلام اقبال نے فوکل پرسن ایڈیشنل ڈیپڈے کمیشنر ریوینیو اسکر جویا کے ہمراہ ٹائگر فورس کے رضاکاروں کو کیپس پہنائیں کہتے ہیں بطور شہری چاہتا ہوں تمام مارکٹس کھل جائیں تاہم کرونا وارس کے بڑھتے کیسز کے باعث لوگ ڈاؤن میں رات گئے تک اب ہاں ختم ہو جائے ڈی سی آفیس میں ٹائگر فورس کے رضاکاروں کی لانچنگ تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں محمد اسلام اقبال نے کہا کہ جیوری فرنیچر جوتوں آٹو شو روم اور گارمنٹس انڈریسٹری کھولنے سے متعلق وفاقی قومت کے ساتھ مسلسل ذابطے میں ہیں اور جلد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے دوہر سے ہٹ کر جو ایریاز ہیں ان ایریاز میں دکانیں فجر سے لے کر شام پانچ بجے تک کھولنے کی اجازت دی گئی ہے آج اس کو شام تک نوٹیفکیشن ہو جائے گا رات گئے تک انشاءاللہ اور اس کے اندر تمام چیزوں کی کلیریٹی آ جائے گی کہ کس کس کو ہم نے کھولنا ہے اور کس کو ابھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ زخیرہ اندازوں کے مستقل تداروں کے لیے ہورڈنگ ایکٹ بھی لائے گیا ہے ہورڈنگ ایکٹ کے ذریعے سخت سزائیں دی جائیں گی جو منڈیوں کے اندر فروٹ این ویجیٹیبل مارکٹ کے اندر جو پرائس سٹرکچر ہے جو صبح کو سیکٹی مارکٹ کمیٹی اور مطلقہ زلے کا جو ڈی سی ہے وہ مل کے اس کو نوٹیفائی کرتا ہے ایک ریٹ لسٹ نکالتا ہے اس ریٹ لسٹ کو امپلیمنٹ کروانا مارکٹ کے اندر یہ ہمارا بڑا کام انہوں نے کہا کہ لاہور تحال ہارٹ سپورٹ ہے اور احتیاطی تدابیر کو ہی اپنانا ہوگا لاہور میں ٹرنڈ اپ ورڈ ہے یہ سب کو پتا ہے کہ سترہ عزلہ زیادہ متاثر ہے تاہم اٹھارہ عزلہ میں کرونا وائرس نہ ہونے کے برابر ہے میاں اسلام اقبال نے کہا کہ رضاکاروں کی فورس میں ایک سرویس مین ڈاکٹرز انجینئرز میں تمام مقاتب فکر کے لوگوں نے ریجسٹریشن کرائی ہے اس موڈل کو کامیاب بنانے کے لیے ایپ بھی متعرف کرائی تاہم مشکل کی اس گھڑی میں رضا کرانا طور پر سرویسز فرام کرنا قومی جذبے کی اکاسی ہے ٹائگر فورس کے رضاکار پرائس کنٹرول احساس کفالت سینٹر لوگ ڈاؤن ایریاز اور مساجد کے باہر فرائسر انجام دیں گے جبکہ گرام فروشی اور زخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں گے دکانداروں کو زلہ انظامیہ کی ریٹ لسٹوں کے مطابق اشیاء خورنوش کی فروخت کو یقینی بنانا بھی ان کے ذمہ ہوگا کیمرمن جنید رمضان کے ساتھ راو دلشاد حسین سٹی فورٹو وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سردار عثمان بزدار نے تمام صبحوں سے پہلے فرنٹ لائن ورکرز کے لئے ریلیف پیکج شروع کیا وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سردار عثمان بزدار نے تمام صبحوں سے پہلے فرنٹ لائن ورکرز کے لئے ریلیف پیکج شروع کیا وزیراعلا پنجاب نے میڈیا ورکرز کو بھی کرونا کے حلاف فرنٹ لائن ورکت کا درجہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب کا میڈیا رلیف پیکج میڈیا ورکت کی حدمات کا اعتراف ہے فیاد الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ کرونا وارث کی رپورٹنگ کے دوران متاثرہ ہونے والی میڈیا ورکت کو ایک لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے کرونا سے متاثرہ ورکت کے ہاندان کو دس لاکھ روپے دیے جائیں گے وفات پانے والی میڈیا ورکت کی فیملی کو تاہیات دس ہزار روپے مہانہ پینچن کے صورت میں دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ رلیف پیکج حاصل کرنے کے ترخواستیں ڈی جی پی آر ہیڈ آفیس میں جمع کرائی جا سکتی ہیں ترخواست ورہندہ کے شناحتی کارڈ بما، آفیس کارڈ کے کاپی، کرونا تشخیصی رپورٹ اور ادارے کی جانے سے لیٹر درکار ہوگا فیاض ورسن چوہان کا کہنا تھا کہ درخواست ورہندہ کا کرونا ٹیسٹ کسی سرکاری لیوارٹری سے ہونا ضروری ہے بزار حکومت میڈیا ورکت کو ہر ممکن رلیف راہم کرے گی ودیرالہ پنجاب سے وفاقی وزیر صاحب زادہ محبوب سلطان اور دیگر ارکان اسمبلی نے ملاقات کی عثمان بزار بولے ترکیاتی منصوب عوام کی ضرورت ہیں، ان کی بربق تکمیل بہت اہم ہے منصوبوں کے نگرانے کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا ہے ودیرالہ عثمان بزار نے مزید کہا کہ ترکیاتی منصوب عوام کی ضرورت ہیں، ان کی بربق تکمیل بہت اہم ہے منصوبوں کے نگرانے کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا ہے ڈپٹا اور برکا مور سائیکل کی چین اور تاروں میں آنے سے حادثات میں اضافہ ہوا ہے روہ سال پان سوئے زائد ایسے حادثات رونما ہوئے ہیں لاہار پولیس نے اس صورتحال کے عمد نظر رکھتے ہوئے مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے مہم کیا ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سی ٹیو لاہار کی موٹسائیکل پر سوار خواتین کے لیے اگاہی مہم چلانے کا فیصلہ خواتین موٹسائیکل پر سفر کرتے ہوئے اپنے دبٹے اور برکا کو لپیٹ کر بیٹھے ذرا سی لا پرواہی اور اختیاط نہ بڑھتنے سے قیمتی جانے ضائع ہوئیں سی ٹیو لاہار سید حماد عبد نے موٹسائیکل سواروں کو اپنے چین کور لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ٹرافک بارڈن آج سے ایسی موٹسائیکل کو روک کر بریفنگ اور ایجوکیٹ کریں گے سٹی ٹرافک پولیس نے ایک آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے جس کے اندر ہم لوگوں کو تربیب دے رہے ہیں کہ اپنے موٹسائیکل کی جو چینز ہیں اس پہ ضرور کور لگائیں نمبر ون دوسرا خواتین جب بھی موٹسائیکل پر سوار ہو تو اختیاط کریں اپنا بہت خیال کریں کیونکہ جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہماری غفلت ہماری لاپرواہی اور کتاہی کی وجہ سے ہوتے ہیں خادثات قسمت میں نہیں بلکہ ہمارے غیر ذمہ داران رویے سے پرونما ہوتے ہیں اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں تو خادثات میں کمی لائی جا سکتی ہے ارفان ملک سٹی فورٹ ٹو اسسیڈنٹ کلیکٹر کسٹوم ایکس فورٹ شفاعت علی مرزا کی لاہور ائرپورٹ کارگو شہری شیڈ پر بڑی کار روائی برون ملک فیس ماسک اور حفاظتی کٹس کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ذراکہ مطابق ائرپورٹ کارگو سے ایک لاکھ تری پنہزار نو سو فیس ماسک اور چارزار نو سو پچاس حفاظتی کٹس کی برطانیہ سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے رزاک انٹرنیشنل کی جانب سے ایک لاکھ تری پنہزار نو سو فیس ماسک کی کنسائنمنٹ اور سید ایس او سی ایٹ کی جانب سے چارزار نو سو پچاس حفاظتی کٹس کی کنسائنمنٹ برطانیہ کے لیے بک کروائی کی تھی ذراکہ مطابق دونوں پارٹیز نے فیس ماسک اور میڈیکل کٹس کو کپڑا ظاہر کر کے لندن بھیجوانے کی کوشش کی جس پر کلیکٹر ائرپورٹ کسٹم عظمت طہرہ کی ہدایات پر اسسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم شفاعت علی مرزا نے کارروائی کی لاہورائی کورٹ کے ایڈمنسٹریشن بلوگ کی تعمیر کے کام میں تیزی تین منزلوں کا تعمیراتی کام مکمل دورانے تعمیر محولیاتی تحفظ کے لیے برگت کے کئی دعائیاں پرانے درختوں کو بچا لیا کیا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کی ہدایت پر انتدامی بلوگ کی تعمیر کی صد میں آنے والے برگت کے پرانے درختوں کو محولیاتی تحفظ کی خاطر کٹنے سے بچا لیا کیا ہے گو کے سوا سال سے زیر تعمیر منصوبے کے باعث ہائی کورٹ کی خوبصورتی اور ماحول ضرور متاثر ہو رہا ہے لیکن آنے والے سالوں میں انتدامی بلوگ کی تعمیر مکمل ہونے سے ججز بکلا اور سارفین کے لیے کافی آسانیوں کا سمان بھی ہو جائے گا منصوبہ بیاسی کروڑ 53 لاکھ سے زائد رقم کی لاغت چاہے تین سال کے مدت میں مکمل کیا چاہے گا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹری کے اہدداروں کا مشیرہ تجارت عبدالرزاق داؤس سے ویڈیو لنک اجلاس موجودہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے تاجروں اور سنتکاروں کو ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں چھوٹ دینے کا مطالبہ کر دیا گیا ویڈیو لنک اجلاس میں ایف پی سی سی آئی کے صدر میان جمنیسار اریجنال چیرمن ڈاکٹر ارشد اور چیرمن بزنس میں پینل پنجاب خاجہ شہزیب اکرم موجود تھے ایف پی سی سی آئی کے صدر میان جمنیسار کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی ہے اس لیے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت کو تاجروں اور سنتکاروں کو ریلیف دینا ہوگا حکومت ایسے اقدامات کرے جس سے معیشت کا پہیا چلے اور ایکسپورٹس میں اضافہ ہو موشیر تجارت عبدالرزاق دعوت کا کہنا تھا کہ حکومت تاجروں اور سنتکاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے آئندہ مالی سال کے بدرد میں ٹیکسیز اور ڈیوٹیز میں ریلیف دیا جائے گا تاکہ ملکی معیشت بہتر ہو سکے دنیا بھر میں آج شماعوں کا عالمی دن منایا چاہا ہے جس کا مقصد ماں سے والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار ہے مگر بدکسمتی سے بہت سی ماں ایسی ہیں جو سالوں سے اولاد کے ملن کی منتظر رہتی ہیں اس حوالے سے فاؤنٹین ہاؤس میں چالیس سال سے مقیم کمر بی بی کی داستان سنتے ہیں انہی کی زبانی کامتے ہاتھ دروازے پر لگی نگاہیں کمر بی بی نے چالیس سال کا عرصہ اکلوتے بیٹے کے انتظار میں فاؤنٹین ہاؤس میں گزار دیا اتنے لمبے عرصے کے دوران کئی موسم بتلے کئی خوشیوں اور غموں کے پہاڑ گرے مگر کمر بی بی نے سب تنہا سہا جوانی اس فاؤنٹین ہاؤس کے بند درو دیوار میں گزارنے والی کمر بی بی کو اگر کسی کا انتظار ہے تو اپنے اکلوتے بیٹے عمر کا جو جو وقت گزر رہا ہے کمر بی بی کے شب و روز مزید دشوار ہوتے جا رہے ہیں بیٹے کے نام پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل گھبراتا ہے تو بس ایک ہی بات دہراتی ہے مجھ سے مت پوچھو اس کا مجھ سے مت پوچھو اس کا کمر بی بی کے فاؤنٹین ہاؤس میں گزارے گئے چالی سالوں کا مدعویٰ کون کرے گا اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سفل بکٹی